بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے آپ سب بہن بھائی مجھے امیدہ سب ٹھیک ہوں گے تو یہ چینل جو ہے وہ میں نے نیو بنایا ہے اس چینل میں ولوکز آیا کریں گے اور جو میرا دوسرا چینل ہے اس میں کوکنگ کی سب ویڈیوز ہیں جی تو یہاں پر کچن کی روٹین اور ڈیلی ولوکز اس چینل پر آیا کریں گے تو میرے اس چینل کو بھی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو ولوک کا آغاز کرتے ہیں یہاں پر میں ادرک اور لیسن کو بری کارٹ کے تو ان کا پیسٹ بنا رہی تھی یہ ہمیں لازم یہ کچن کے جو چھوٹے چھوٹے سے کام ہے وہ ہمیں جو ایکسٹرا ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ہمیں کرنے چاہیے تاکہ جو گوکنگ میں ہیں وہ ہمیں آسانی مل سکے یہ میں لیسن ادرک کا پیسٹ یہاں پر بنا رہی ہوں تاکہ جب کھانا بنے تو یہ پیسٹ جو ہے وہ پہلے سے بنا ہوا ہو جی تو میں نے لیسن کو پہلے سے کارٹ لیا تھا اور یہ ادرک کو بھی ابھی بری کارٹ کے تو ان کو میں گرائنڈر کر لوں گی گرائنڈ میں پیس لوں گی تو اس کا پیسٹ بنا کر رکھ لوں گی وہ ون ویک جو ہے وہ چل جاتا ہے ہمارا پیسٹ جی یہاں پر پیسٹ جو ہے وہ ریڈی ہے یہ میں نے سٹاک کر لیا ہے ان باکس میں ڈال کر اور بھی یہاں پر میں فریج کی آج میں نے کلیننگ کی ہے فریج کو ارگنائز کر کے اور بہت اس میں میس تھا تو اس کو آج ساف کیا فریج کو یہ ہم آج جو ہے فوٹو سکیر میں یہ آج فوڈ کا کوئی تھا تو ہم نے کہا کہ گھر کے پاس ہے تو ہم نے اسے جوائن کیا بہت اچھے اچھے مختلف جگہوں سے یہاں پر فوڈ کے جو ہے وہ سٹال لگے ہوئے تھے یہ ابھی ہم فوٹرسکیر مال کے پاس آئے تھے تو آپ رکھ بھی ضرور آئے گا لاہور فوٹرسکیر میں بہت اچھے کھانے ملتے ہیں کھانے کو ملتے ہیں اچھے اچھے سے کھانے ہمارے لاہور کے بہت فیمس کھانے ہوتے ہیں تو ابھی میں بچوں کے ساتھ جو ہے مکڈونلڈ میں ہم جائیں گے اور پہلے میں یہاں پر میں اوملیٹ جو ہے وہ بنایا تھا سلم میں اگلتے ہیں خلی ٹھے پہلے میں باٹر RM باٹر باہر ہم wines باہر موسیقا ہے جے تو بڑک فانس جو ہے وہ ہمارا ری ڈی ہے تو ابھیجو ہیں شام کی جو ہیں سات یا آٹھ بھج رہے ہیں تو میں بچوں کے ساتھ ہم لوگ مکڈونل گئے کیونکہ بچوں کو ویکنڈ پہ لازمی مکڈونل کے ہف سے جانا ہوتا ہے تو ہم لوگ مکڈونل گئے اور ان لوگوں نے انجوائے کیا مکڈونل اور سوپ جو ہے وہ ہم نے گھر بنایا تھا یہ جی تو میرا چینل جو ہے وہ کوکنگ کا چینل تھا تو ابھی میں نے لوگ کا چینل بنایا مجھے نہیں پتا اس میں کتنی بڑی ویڈیوز ہوتی ہیں کتنے ٹائم کی ہوتی ہے جی تو یہاں پہ یہ ایپل آئے تھے گھر پہ تو ان کو سٹاک کرنا تھا یہ سارے پہلے نکال کے ان کو اچھی طرح سے میں نے واش کی ہے اس کے بعد پھر آج میں نے فریگ پیر اپنی جو ہے اورگنائز کی جی تو یہ سارے ایپلز نکال لی ہیں باکس میں سے اور ابھی ان کو واش کر لی ہمارےossible زیر میں را 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 بے موسیقا 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 جی دو یہاں پر میرا کام جو ہے فریج کا پورا مکمل ہو گیا میں نے فریج اورگنائز بڑے اچھے طریقے سے کر لی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کی ویڈیو بھی بنائی ہے اپل اور باکسز میں جو چیزیں رکھنے والی تھی وہ میں نے فریج میں جو محس تھا وہ صاف کر کے سارا اس کو اچھی طرح سے تو پھر یہ فریج اورکنائز کی ہے ہمیں فضول چیزیں جو ہے ہم فریج میں نہیں رکھنی چاہیے اپنے فریج کو اچھی طرح سے ساف ویکلی نہیں تو ہمیں چار پانچ دن کے بعد تو لازمی ہمیں اپنی فریج کو ساف رکھنا چاہیے تو ویڈیو کے انڈ میں میں نے ویڈیو بنائی تھی شادی پر گئے تھے یہ میرا فرسٹ ویڈیو ہے اس چینل میں تو کیسا بنائے ضرور مجھے بتائیے گا تو لائک اور سبسکرائب ضرور میرے چینل کو کیجئے گا اللہ حافظ ٹیک کیر